نیا آئی بین سیڈن حسلہ ہے کپڑے پہنے لڑکیاں کمر سے سات انچ نیچے کا ہونا چاہیے کورتہ کورتے کی باہن کی لمبائی کم سے کم چار انچ ہو کوئی میکپ نہیں کوئی ٹیٹو نہیں یہ فرمان ہے مومبئی کے ایک لاؤ کالیج کا نام ہے نالندہ لاؤ کالیج کانون کی پڑھائی کے لیے بنایا گیا یہ کالیج تالیبانی فرمان جاری کر رہا ہے جس میں چھاتر چھاتراؤں کا نکاروں کو درکینار کیا گیا ہے کالیج کے پرنسپل نے نوٹس جاری کر کالیج کے لیے ڈریس کوٹ تیہ کیا ہے پرنسپل کے فرمان کے مطابق لڑکیاں کم سے کم چار انچ لمبی باہ کا کورتہ پہنے لڑکیاں کمر کے نیچے سات انچ لمبا ٹاپ پہنے پورے پیر کو ڈھکنے والا جوتہ پہننا ہوگا میکپ اور گہنے بہت سامانی ہونے چاہیے ٹیٹو اور باڈی پیرسنگ بلکل نہیں یہ نہیں کالیج کے پرنسپل کا مانا ہے اس تالیوانی فرمان پر لاؤ کالیج کے چھاتر چھاتراؤں کی الگ الگر آئے ہیں کچھ اسے صحیح بتا رہے ہیں تو کچھ اپنی آزادی پر حملہ وہیں پرنسپل مہاشے انوشیاسن کی دوہائی دے رہے ہیں ایک طرف عبینیتری گوہر خان پر حملہ حملہوار کا یہ کہنا کہ چھوٹے کپڑے پہنے کی وجہ سے اسے مارا تو دوسری طرف ممبئی کے ایک لاؤ کالیج میں چھاتراؤں کے لیے کپڑے تیہ کرتا پرنسپل چھوٹے کپڑے نہ پہنے جینس نہ پہنے آخر مہلاؤں کے پہناؤں کو لے کر سماج کا رویہ ایسا کیوں ہے آخر مردوادی سماج مہلاؤں کے لیے لکشمن نے ریکھا کب تک تیہ کرے گا بڑا سوال ہے کہ جب ممبئی شہر کا یہ حال ہے تو پورے دیش سے کیا امید کی جائے ممبئی انیورسیٹی کے روز تیگلیشن مطابق کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ چھات چھاتراؤں کالیج میں کس دیس میں آئے اور کس میں نہیں لیکن نالندہ لاؤ کالیج کو پرنسپل کا ساف سور پہ کہنا ہے کہ یہ کالیج ان کا ہے اور وہ تیہ کریں گے کہ ان کے کالیج میں چھات چھاتراؤں کس دیس میں آئے اس سالیوانی فرمان جاری کرنے سے پہلے ایک بار بھی پرنسپل نے بچوں کی رائے لینا مناسب نہیں سمجھا پرنسپل کا ساف سور پہ کہنا ہے کہ جو بچے ان کی رائے نہیں مانیں گے ان بچوں کے خلاف سکتے سکت کاروائی کی جائے گی ممبئی سے کامل رمیز کے ساتھ ویویٹ گوپتہ آئی بین 7